جی بے سوال یہ ہے کہ گھمنڈ کسے کہتے ہیں گھمنڈ کرنے والے کا انجام بننے کے بعد کیا ہوگا پرہنکار گھمنڈ سے کیسے بچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی بات سرو کرتا ہوں اس اللہ عیسور کے نام سے جس نے ہماری رچنا انسان کی رچنا کو بنایا اور انسان کو امتحان لینے کے لیے بنایا جیون کا سمجھ دیا نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بڑا کرپالو بڑا دیابان ہے میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو عیسور کی کرپا ہو بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ گھمنڈ کسے کہتے ہیں اور مرنے کے بعد گھمنڈ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا اور گھمنڈ سے اہنکار سے کیسے بچیں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جانور ہیں بھینس وغیرہ ہے بھینس کو اگر آپ ڈنڈا ماریں گے تو وہ آگے بڑھ جائے گی انسان کو آپ بھینس کی طرح ہکیں گے تو وہ اس طرح سے نہیں ہکے گا اس کو اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر روح ہر آتمہ ہر انسان کو الگ الگ پیدا کیا ہے انسان کی اکیلی جان ہے اللہ نے ہر روح کو الگ پیدا کیا ہے سب کو الگ الگ آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں سب کو الگ الگ عقل دی ہے ہر انسان کو الگ الگ اپنی اپنی مرضی کا مالک بنا دیا ہے اب اللہ نے اپنی طرف دوڑنے کا بھی راستہ کھول رکھا ہے انسان کے سامنے چاہے تو ہمارا احسان مان اپنے مالک کی کھوج کر یہ راستہ بھی کھول رکھا ہے اور دنیا کے دھوکے کی دوڑ کا بھی راستہ کھول رکھا ہے بھر جیون کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں اب تو دھوکے میں آ کر دنیا کی جندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کرے تو جندگی ہے ہی بیکار اس کی دوڑ لگائے دنیا میں مال دورت کی دوڑ لگائے جلم جاستی کرے حق تلپی کرے دوسروں کو حق مارے تو اللہ نے یہ راستہ بھی کھول رکھا ہے اور ہر جگہ اپنے اسلام گفلت اتنی خطرناک ہے اسلام کا راستہ بھی کھول رکھا ہے دنیا کی سچائی کا پہلو بھی دکھا رکھا ہے اور دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں دھلام 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 روج مر رہے ہیں روج مر رہے ہیں اب جو مر گیا وہ تو چلا گیا اور جو جندہ ہے بس وہ یہ کہہ کے چھوڑ دیتا رہے وہ تو ختم ہو گئے بس کس میں ختم اپنی دنیا میں مگن ہو گئے اسے کوئی حس نہیں گفلت اتنی خطرناک ہے اسے کوئی حسنی کے کل پر سکر میں بھی مرنے والا ہوں یہاں پر سب موت کی لین میں لگے ہوئے ہیں سب کے سب ہے فانی سب مرنے مٹنے والے ہیں سب کو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سچ اور دھوکے کے جھوٹ کا پہلو بھی دکھا رکھا ہے سچ یہ ہے کہ مرنا ہے جانا ہے یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دنیا اور دھوکہ یہ ہے تو اس چیز کو اس سچائی کو ردرانداز کر کے اس بیکار جیون کی دوڑ لگائے اس کو کامیاب کرنے کی دوڑ لگائے مال دولت کی پیچھے بھاگے ہیں اب آنکھوں سے دیکھ کر اکل سے جیون کے مقصد کو پہچان یہ ہے تیرا امتحان کہ سچائی کیا ہے تو یاد رکھیں جس طرح سے ہم بھینس کو ہاک دیتے ہیں انسان کو ایسے نہیں ہاک سکتے حالانکہ بھینس کے اندر بھی خون کھال میٹ ہے گو سے ہمارے اندر بھی خون کھال میٹ ہے گو سے ہم بھی اللہ کی پیدا کیوئی مخلوب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑیہ بنایا ہے اس کو اکل دی ہے اور اسے اپنی مرجی کا مالک بنا دیا ہے دونوں راستے دنیا میں دکھا رکھے ہیں اب تیری مرجی ہے جو کون سے راستے کو اپنا یہی امتحان ہے اگر اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا اللہ کو راجی کرے گا بھلائی پر چلے گا اللہ کی بنائی ہی رشنہ کے دورہ اچھائی میں تیلی سکون بھی رکھا ہے اس نے بھلائی پر چلے گا تو مرنے کے دنیا میں بھی سکون پائے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیابی پائے گا اور اگر دنیا میں برائی پر دوڑے گا جانتا ہر آدمی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے برائی پر دوڑے گا تو دنیا میں بھی بیچے نہیں پائے گا اور مرنے کے بعد بھی سجا پائے گا بالکل اللہ تعالیٰ نے اس پشت روپ سے سچائی دکھا رکھی ہے انسان کو اللہ نے بلکل سچ اور جھوٹ بلکل واجے ایک دم صاف سب کو دکھا رکھا ہے جو جیسے کرم کر رہا ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے جانتا ہے ہر چیز کو یاد رکھیں اب یہاں پر ہم سمجھیں کہ تین طرح سے آج کے زمانے میں انسان کے اندر گھمنڈ دیکھنے میں آتا ہے اور بھی طریقے ہوں گے لیکن میرے نظریے میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھو کتنے بھی بیکار انسان ہو کتنے بھی کمبدی رکھنے والا ہو تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہو آپ اس سے بات کرو گے تو اس کا جہن اس کا دماغ کیا ملے گا آپ اس سے کچھ ایسی بات کریں گے ٹیڑی تو اس کے کرموں سے آپ کو چھل گئے گا کہ میں کچھ ہوں میں گھمنڈ یعنی میں کچھ ہوں تو یہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں یہ گھمنڈ ہے اس قسم کے آدمی سے کچھ آپ کہو گے چاہیں اس کی رہنٹ لٹک رہی ہو چاہیں اس کی رہنٹ لٹک رہی ہو آپ اس سے کہو گے تو وہ بھی جو ہے یہ دکھائے گا کرموں سے کہ میں کچھ ہوں تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ میں کچھ ہوں تو گھمنڈ جو ہے گھمنڈ گھمنڈ کی تاثیر کیا ہے گھمنڈ کرنے والا گھمنڈ کرنے والا جو ہے سچائی سے اندہ ہو جاتا ہے یاد رکھنا سب تعریف کس کے لئے ہیں اللہ تعالی کے لئے اب جو گھمنڈ کرتا ہے اب یہ سکس بھی جو ہے جو یہ سمجھ رہا ہے میں کچھ ہوں یہ بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے اب دوسرا سکس دیکھیں گے آپ اس سے سوڑا سا بڑھیا تو دوسرے میں بھی کچھ کہو گے اگر تم اس سے کچھ کہو گے تو وہ تمہیں دکھائے گا کہ میں بھی کچھ ہوں یعنی مجھے کمجور نہ سمجھی ہو ہاں میں بھی کچھ ہوں آپ دنیا بھر میں گھومیں اور لوگوں کے کرموں سے چیک کریں بلکل یہی دکھاتے ہیں لوگ اپنے کرموں سے نمبر تین ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ گمن رکھتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں میں سب کچھ ہوں اور آپ نے کہتے ہوئے بھی سنے ہوں گے لوگ ارے کہ تُو کائے کو پرسان ہو رہا ہے جب ہم ہیں تو کیا گم ہیں ہن جب ہم ہیں تو کیا گم ہیں میں سب کچھ ہوں یہ ایسا انسان سب سے زیادہ اللہ کو بھولا ہوا ہے اور دھرتی پر فساد فیرانے والا ہے تینوں طرح کے لوگ بیوکوپ ہیں اللہ تینوں کو مٹی میں ملانے والا ہے تعریف صرف اللہ کے لیے ہے تو تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب کو مٹی میں ملانے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی عمر جادے ہو گئی بڑا بڑا ہو گیا اس کے اندر بھی جو ہے یہ گھمنڈ پائے جاتا ہے جب ہی تو لوگ دھرتی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں فساد پھیلا رہے ہیں اچھا انسان جب کسی بڑے بڑے کے برے کرموں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یار دیکھنے میں تو بڑا سمجھدار انسان لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو بڑے سمجھدار انسان لگ رہے ہیں کم سکم اب تو انہیں لڑائی جھگڑا چگلی گیبت برائی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس بڑے بڑے کو سیطان نے انسان سے جانور سے بھی بتر بنا دیا کیونکہ اس بڑے بڑے نے اللہ کی طرف جھان نہ لگایا اب یاد رکھنا مرنے کے بعد گھمنڈ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا سن لو یہ بلکل سچی بات ہے اور حدیث کی بات ہے کہ جس کے دل میں ایک جرے کے برابر ایک کن کے برابر بھی گھمنڈ ہے وہ جنت میں جاہی نہیں سکتا ہے یاد رکھنا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا تعریف صریف اللہ کے لئے ہیں جو اللہ کی تعریف پر آجی ہوگا اپنے گھمنڈ اپنی میں کو مٹائے گا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر اللہ کے مٹا دے اللہ کے سامنے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا ہے تو تو اپنی ہستی کو مٹا پھر تجھے اللہ تعالی اجد دے گا جنت میں داخل کرے گا کمل کا پھول کا بیج پہلے کیچلوں میں جلیل ہوتا ہے پھر اس میں سے پھول نکلتا ہے تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں اور دوسرا سوال یہ گھمنڈ کو کیسے ختم کریں گھمنڈ ہم اپنے اندر کیسے ختم کریں تو یاد رکھیں گھمنڈ ختم کرنے کے لئے اس کائنات میں دوسروں کی موت پر سبق حاصل کرو کہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے اگر گیر مسلمان بھائی ہیں ہم دیکھیں ہندو بھائی جب مرتے ہیں تو کس قدر بے قدری سے جو ہے سریر کو جلاتے ہیں کتنا بہن کر انجام ہیں جلاتے ہیں سریر کو کتنا بہن کر انجام ہیں اور مسلمان جو ہے مٹی میں دفناتے ہیں کتنا بہن کر انجام ہیں تو سچائی پہ دیکھو اور گوھر کرو اور اس کائنات کی حقیقت پر گوھر کرو تمہیں اللہ کی تعریف ہی نظر آئے گی اللہ کی تعریف جب تمہارے حوث و حواس میں آ جائے گی تو انشاءاللہ گھمند اپنا آپ مٹ جائے گا اور اسلام دھرم کا گیان حاصل کرتے رہو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندکار سے نکل کے روسنی میں آئیں اندکار میں جب انسان پڑا ہوا ہوتا ہے اس جب اس کے اندر گھمند ہوتا ہے کیونکہ وہ سچائی سے بے حوث ہوتا ہے دنیا کا نسہ ہوتا ہے موت ہر نسے کو توڑ دیتی ہے جب دنیا چھوٹتی ہے موت آتی ہے تب انسان کو حوث آتا ہے کہ وہ ہو میں تو اپنے مالک کا ناسکرہ بن کے مر گیا جیون مجھے ملاتا کہ میں اسے راجی کر کے مروں لیکن میں خود اہنکار میں جو ہے تباہ کر لیا میں نے اپنے آپ کو میں نے اپنی جان پر خود جلم کیا اور میں جیون کی بازی ہمیسہ کے لئے ہار گیا اب جائے تر جو لوگ گھمند کرتے ہیں ان کی نیتی کیا ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی جندگی پر یقین نہیں کرتے ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے جو ہمیں پکڑے گا لہٰذا جو کرنا ہے دنیا میں کرو مجھے کرو جلم جاستی کرو فساد فیلا ہو جو کرنا ہے کرو موت کے بعد تو کچھ ہے نہیں مٹی مل جانا ہے اب دیکھیں قرآن بجید میں سورہ الانعام سورہ نمبر چھے اور آیت نمبر انتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ جندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی جندگی ہے یعنی جو کھانا ہے جو پہننا ہے کھالو پیلو یہی اپنا ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے مٹی مل جانا ہے اب انسان اللہ کی خوج کرے گوھر کرے گیان حاصل کرے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے روز نہیں ملائے ہدایت دے جو اس کے سمجھ میں آئے کہ موت کے بعد کیا ہے جندگی ہے موت کے بعد جندگی کیسے ہے تو آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ جندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی جندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگج دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے سیج کو ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہمیسا آتا رہے گا جو اس بات کو کہتا رہے گا اور روسنی میں آنا دنیا دھوکہ ہے دنیا میں دھوکے کا محول عام ہے کیا ہی اچھا ہو جو وہے درست سے تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے آج ان کا گمان یہ ہے کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے جو حساب کتاب لے گا لیکن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس سمیں انکار ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ ہے ست نہیں ہے کہ آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو دنیا میں تمہارا گمان تھا کہ ہمارا کوئی مالک نہیں جو ہمیں پکڑے گا یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب اے ہمارے پالنہار یہ ہے ست ہی ہے اللہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار کے بدلے میں عجاب کا مدہ چکھو تم نے انکار کیا تا کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے اب سجا کا مدہ چکھو جہنم کی آگ میں اور یاد رکھیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے ہم دنیا میں اپنی مردی چلائیں اور جو چاہے ہیں منمانی کرتے پھر ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے ایسے ہی لوگ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں یہ لوگ دھرم پہ نہیں ادھرم پہ ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ موت کے بعد تیار کر رکھی ہے اب دیکھئے اسی سورہ میں آیت نمبر اکتیس میں کہا گیا ہے نقصان میں پڑ گئے ہوئے لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھوٹا ٹھیرایا جب اچانک ہی اچانک وہے گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی چوک ہو گئی کیسی بھول ہو گئی میرے بھائیوں اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی مرنے کے بعد ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی جندگی تو ایک کھیل اور ایک تماسہ ہے واسطم میں حقیقت میں کھیل تماسہ ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے کتنے مر رہے ہیں روج ایک کھیل اور ایک تماسہ ہے واسطم میں حقیقت میں مرنے کے بعد آخرت ہی کی جگہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں کل نہ کرو گے کیا جیون کو ایسی برباد کر لوگے اس لئے میرے بھائیوں جاگو عقل سے کام لو اللہ کی دیئے عقل کو استعمال کرو جیون کے وقت برباد مت کرو اصل معاملہ اصل زندگی موت کے بعد ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہم تباہ ہو جائیں اور بھئی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی